honestly speaking without any biases خبر آئی مجھے پتہ نہیں ہے ہو گیا ہے کے نہیں ہو گیا let's say حفیظ بھائی ڈیریکٹر کرکٹ ہے تو مال بدلے گا آپ کو لگتا ہے وہ ایک سمارٹ آدمی ہے ٹیم چینج کرنے کی capability رکھتے ہیں اگریسف کرنے کی دیکھیں وہ تو announce ہوگا ہم بھی سن رہے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں وہ ایک جب وہ announce ہو جاتے تو بندہ اس پر بات کر سکتا ہے لیکن بابر کی کیونکہ بات ہو رہی ہے آج اس نے ریزائن کیا میرے خیال میں بابر کے لیے میری ایڈوائیس یہی ہے کہ دیکھیں جیسے جب پلیئر کوئی پرفارم نہیں کرتا نا وہ دومیسٹک میں جاتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں کام کرتا ہے دیکھیں بابر کوئی بوڑا تو نہیں ہو گیا نہیں نہیں جواب ابھی تو اس کا پیک کا کریئر سٹارٹ ہوا ہے وہ ایسا سیکھے اس چیز کو میں کہتا ہوں اس کو کیلنج لے کیونکہ یہ ہر بندے کو پتا ہے جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانتے نہ آپ سیکھتے نہیں بابر بیٹھے اس چیز کو انیلائز کرے پلیئر دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس چیز کی وجہ سے اس نے ریزائن کیا یا کیا سوچ کہ اس چیز پر اگر وہ کام کرے اور وہ اتنا کام کرے کہ ہم سارے ہی یہاں پر کھڑے ہوکے کہ ہاں اب یہ ڈیزرڈ کرتا ہے یہ کپتان بننا چاہیے میرے خیال میں بابر کو اس کو ایزا چیلنج لینا چاہیے کیونکہ میں ہمیشہ ایسے ہی سوچتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے یہ ختم ہو گیا ہے میں اس چیز کو چیلنج لیتا ہوں کہ میں اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا بابر کے لیے ابھی بہت ٹائم ہے اور جیسے آپ نے بولا کہ اس کے لڑکے ڈیٹیچ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی اچھی باؤنڈنگ ہے لڑکوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا ٹائم گزرا تھا کولی سے بھی آپ دیکھیں اس سے بھی کپتانی گئی اس کو تو باکول اس کے اس کو تو سوشل میڈیا پر پتا لگا تھا کہ میرے سے یہ یہ کپتانی چلی گئی آج وہی ویرات کولی ہم کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں ٹاپ سکورر جا رہے ہیں سنچریاں کر رہے ہیں ریکارڈ بنا رہے ہیں تو بابر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ریکارڈ بنائیں اچھا بھئی امان آپ سے پوچھوں گا سوال اتنا اچھا ہے تو دماغ سے نکل گیا ان سے پوچھ لیتے ہیں جب تک صحیح ہے کس کے پاس ہے پہلا سوال اسلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام ابوبکر یائی ہے سر کیا کرتے ہیں سر میں ایزا لیکشور کھڑی ہاں کنکوڈیا کالج کیمپس پڑھاتے کیا ہیں آپ ایزا فیزکس ایزا فیزکس پڑھاتے ہیں کوئی سوال دور سر میرا تینوں سٹار سی ایک سوال ہے یہ جو ہمارے کوچ ہیں یہ فارن کنٹری سے ہی کیوں ہیں حالانکہ جو ہمارے پاس سوال کے بادشاہ ہیں وہ تو وسیع وسیع مکرمہ ہمارے پاس موجود ہیں مننے میں ہے ہیڈ کوچ بھی اس بار وہاب ریاض کو بنا دیا ہے نہیں چیف سلیکٹر ہوئے ہیں دیکھیں ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فارنرز پر ڈپینڈ کرتے ہیں فارنرز کا کلچر اور ہے پاکستان کا کلچر اور ہے اور یہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو آپ گائیڈنس دیں ان کو ایک تارگر دیں ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ آپ نے یہ تارگر یہ چیف کرنا ہے ورلڈ کپ کی صورت میں آئی سنسی چیمپین کی صورت میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی صورت میں یہ آپ کے امتحان ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو کنٹینو کریں اور یہ فارنرز کا مائنڈ سے ہمیں نکالنا پڑے گا جب یہ نکال دیں گے ہمیں فارنرز ہمیں نہیں لینے اب انڈیا کی ٹیم دیکھ لیں ایک وقت تھا وہ فارنرز پر انٹینٹ سے کھیل رہی ہے اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پیچ پر کتنا سکور کرنا ہے بولوں کو یہ پتہ ہوتا ہے ہم نے بول کہاں پیچ کرنا ہے فیلٹروں کو یہ پتہ ہوتا ہے ہم نے کیسے ایفٹ کرنی ہے یہ لوکل جو بندہ ہوتا ہے وہ ہی ڈال سکتا ہے ان کے ذہن میں گورا کبھی نہیں ڈال سکتا ہے رضاق بھائی آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں مگر ایک بات مجھے بتائیے گا بھائی جن اس کنٹری کے اندر پاکستان کے ٹیم کو لوکل کوچز بھی وافرت عزاد میں ملے ہیں ابھی سکلین بھائی ابھی تو گئے ہیں اس سے پہلے بھی جعوید بھائی رہ چکے ہیں اس سے پہلے وکی بھائی رہ چکے ہیں جب یہ کپتان کوچز بنتے ہیں لوکل کے تو ان کے ساتھ دوسرے شوز ہو جاتے ہیں بیت باؤ کے بائیسنس کے آپ کی مزبہ کی کوچنگ میں آپ نے کھیلا ہے وکی بھائی کی کوچنگ میں آپ نے کھیلا ہے آپ لوگ بھی خوش تھی تھے خاص دیکھیں اس چیز کا تھوڑا میں جواب دے دیتا ہوں یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ سپورٹنگ بائی پی سی بی جب پی سی بی کا چیرمن چینج ہوتا ہے تو ہماری یہ سارے سٹاف چینج ہو جاتے ہیں اوکی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑے گی جیسے شاید افیدی کہتے ہیں کہ سسٹم میں بنا دیا جائے لوگ چینج ہوتے لے خیر ہے ہمارا سسٹم نہیں بنتا ابھی آج یہ بورڈ ہے تو یہ مینجمنٹ ہے کل دوسرا بورڈ آئے گا مینجمنٹ چینج ہو جائے گی کپتان چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ تھوڑا سی پرابلم آجاتے ہیں ہاں جی کیا کہہ رہے تھے میں یہی کہوں گا دیکھیں لوکل کوچ ہو فورن کوچ ہو ایک فلاو یہ ہے کہ لوکل جو ہمارے کوچز ہیں کہنا نہیں چاہیے لیکن جو سپر سٹارز ہیں ہمارے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو لائکنگ ڈس لائکنگ کا بہت ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی میری یہ نہیں ہے ایک کو بھی اٹھو جاتی ہے دیکھیں پلیئر جب آپ کوچ بنتے ہیں اگر کوئی بھی پلیئر جو پاکستان سے بہت کھیل ہے کوچ بنا ہے تو وہ سٹار اتار دے جو وہ کھیل ہے اب وہ کوچ ہے کوچ ہے اگر وہ مینجر بنتے ہیں تو اس کا کام ہے مینج کیسے کرنا پلیئرز کو کوچ ہے کام ہے پلین کیسے دیں نہ کہ دوسرے پلیئر سے اڑی لگا لے نہ کہ تم نے میری بات نہیں مانی تم بہار ہو تم نے میری بات مانی تم اندر ہو تو ہمارے جو لوکل کوچز ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ when you become a coach coach is a different job we respect all of them جنہوں نے پاکستان کو service کی ہے لیکن اس میں اگر آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں نا چیزیں ہم نے چینج کرنی ہے اگر آپ لوکل کوچ پر یہ کہہ رہے ہیں لائکن ڈس لائکنگ کا تو پھر ان سے جسے گرونٹ کی حد تک ہونا چاہیے آپ کو سلیکشن سے ان کو دور کر دیں باقی چیزوں سے دور کر دیں ان کو یہ میچ یا یہ گرونٹ ہے اس پہ آپ فوکس کریں سارا کچھ جب یہ چیز کریں گے تو دیفرنلی وہ پھر اپنے آپ کو یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی پاور نہیں تھی اچھوز بن جائیں گے بھائی آرنے کے یہ بات بھی ہے بہت مسائل رہتے ہیں بس لیکن میں ایک چیز کہوں گا لوکل کوچز زیادہ اچھے ہیں ہارنر کوچز ہیں کیونکہ لینگویج بیریت بھی ختم ہو جاتے سب ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ سنسیر ہوتے ہیں لوکل کوچز بس ایک چیز کہوں گا لائکنگ ڈس لائکنگ پلیز پاکستان کی بات ہونا تو کسی سٹی کسی کاسٹ ذات اس کے اوپر مجھے ہیں پاکستان کی جو بھلائی کے لیے بس وہ کریں ٹھیک ہے اگلا وائی کون ہے اسلام علیکم علیکم اسلام باجن اسی کٹ کے سوٹ میں تین چار دیکھ رہا ہوں اس آڈینس میں ایک ہی جگہ سے سلوائے ہیں آپ سب نے جی بلکہ کیا نام ہے آپ کا علی بابر علی بابر کیا کرتے ہیں علی میں ایڈمن سٹاف میں ہوں کنکوڈیا کالیج خوڑیاں کیا ٹھیک ہے سوال پوچھیں گے آپ میرا کوسچن حماد وسیم صاحب سے یہ ہے کہ وہ بابر آزم کی کیپٹینسی میں بھی کھیل چکے ہیں اور خود بھی ایز ایک کیپٹن کراچی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو ان کو اپنی اور بابر آزم صاحب کی کیپٹینسی میں کیا فرق نظر آیا ہے سوال ہے بھئی سوال دو جینوان ہے دیکھیں میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ وہ کراچی کیپٹینسی نہیں ہوئی چھوڑ دینا چاہیے جو بھی بات ہے فرنچائز کیپٹینسی is different وہ ایک پیورلی بیسٹ ہے ایک ادارے پہ جس نے خریدا ہوتا ہے اور ان کی مرضی ہوتی ہے اب ہماری ٹیم کے جو بھی اونر ہے ان کی مرضی ہے اماد کیپٹن بنے آمیر بنے رزاق بھئی بنے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے اور اس میں اگر آپ کو زبردستی بھی دیں تو آپ کو کرنی پڑے گی لیکن پاکستان ٹیم کی جو کپتانی ہوتی ہے وہ پچیس کروڑ عوام کیلئے ایک گورنمنٹ ادار اور ایک پرائیویٹ ادارے میں فرق ہے اب میں لیگ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں مجھے اگر آفر آتی ہے میں accept کبھی کبھی نہیں کرتا نہیں یار میں نے نہیں کرنی میں ریلیکس رہوں گا لیکن ونیٹ کمز تو پاکستان ٹیم تو اس میں یہ سب کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں یار یہ فائدے مند ہے پاکستان کے لیے فرنچائز کرکٹ آپ ایک ٹیم سے کل لوگے دوسری سے کل لوگے تو یہ فرق ہے ہاں کہاں تک بابر کی سٹائل آف کپٹنسی سٹائل آف کپٹنسی دیکھیں اوور دے یئرز ہی ویل ڈیفنیٹی لرن کیونکہ جب کوئی بڑا پلیئر ہوتا ہے نا جس نے رنس کی ہوتے ہیں وہ ڈیفنیٹی لیے لرن کرتا ہے کہ ہاں یار میں نے یہ فلو میرے اندر ہیں اور وہ جا کے بے شک اگر وہ موں سے مت بولے دل میں اس سے پتاؤ آمیر والی بات وہ جا کے وہ فلو ختم کرے اور پھر واپس آ کے ایک اچھا لیڈر بن جائے ہمیشہ بولتا ہوں کیپٹن اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے کیپٹن سف کیپٹن ہے اور لیڈر ہے جو سب کو لے کے چلتا ہے سب کو لے کے چلتا ہے اگلا گوانے بھائی جی اسلام علیکم جناب کیا نام ہے آپ عمران مشتاق میرا نام ہے کیا کرتے ہیں عمران بھائی میں بھی اگر ہمارے یہاں جو بھی بگ ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیپٹن جو یا تو سٹیپ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے خود ہی سٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ریزائن اسے لے لیا یا وہ دے دیتا ہوتا ہے اگر وہ ہارتا ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کو ملک پاکستان کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے جیتنے بھی بنائیں گے کوئی طرح خاص فرق نہیں ہے سوچ کی بات ہے نیت اور ہمیں ہمیں پتا کہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوشش کرتے ہیں مجھے زیادہ پاور مل جائے جب آپ پاور کا سوچتے ہیں تو ڈسین غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو اپنی ایک لیمنٹ پر رانا چاہیے اور اگر میں کیپٹن ہوں تو میرا زیادہ فوکس گروڈ میں ہونا چاہیے سٹیٹیجی میں ہونا چاہیے اور جو اپوزیشن ٹیمز ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارا اوف دا فیلز زیادہ ہوتا ہے کہ جی میں کس کو لے کے آؤں کس کو رکھوں کس کو نہ رکھوں کوئی میری بات مانے یا نہیں مانتا کوئی سینر آگے تو اس کو کیسے نکالنا ہے ان چیزوں میں زیادہ ہم ٹائم گزارتے ہیں گرونڈ کے لیے سوچنا چاہیے انہوں نے ایسا پوچھا تھا کپتان کو کیوں نکال دیتے ہیں نہیں نکال دیتے جیتنے میں بھائی جن کپتان کو کیوں نکالیں گے بات یہ ہے کہ جیتنے پہ اس کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا جاتا ہے ہارنے پہ اسے ریزائن لے لیا جاتا ہے وزیراعظم بننے کے لیے پولٹیکس پڑھ نہیں پڑتی ہے وہ دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ تھا اس کو عمران خان صاحب کو آپ نہیں ملا سکتے وہ اس وقت کرکٹ ڈیفرنٹ تھی اور ابھی جو عمران خان بننے کوشی کرے گا وہ پھر نہیں بنے گا عمران خان ٹھیک ہے اگلا